بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 31 مئی کا آغاز ہو گیا جمعہ کے دن کا دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو شباہ شریف صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہو گئی ہے کہ ان کو توہین عدالت کا مرتب قرار دیا جائے ان کے خلاف کا روائی کی جائے یہ لاہور ایک اوٹ میں سماعت کے لئے مقرر ہو گئی ہے آج 31 مئی بروز جمعہ اس کی سماعت ہو نہیں ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کل جو عمران خان صاحب 30 مئی کو پیش ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو ہائلٹ نہیں ہو سکیں جو بہت امپورٹن کمرہ عدالت میں ہوئی ہیں اور جس پہ دو جلیز نے خاموشی توڑی ہے سخت لیمارکت دیئے ہیں اور یہ اس سے جڑا وہ معاملہ ہے شباہ شریف صاحب کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست دائر ہوئی ہے یہ میں آپ کو درخواست کے بارے میں بتا کر صرف ایک منٹ میں آپ کو اپنے اپنی اپنین بھی دے دیتا ہوں کہ ممکنہ طور پر کیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے دیکھیں ایک تو یہ درخواست جو ہے وہ پیٹیشنر ان پرسن ہے اشبہ کامران صاحبہ وائف آف کامران عطا اللہ صاحب انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے شباہ شریف صاحب کے جو خطاب ہے اس کا لگایا ہے ویڈیو اس کے لنکس لگائے ہیں کہ شباہ شریف صاحب نے ججز کو کالی بھیڑے کہا ہے محمد بحید خان صاحب جسٹس محمد بحید خان صاحب کے پاس لگایا جو کنٹمٹ کا معاملہ ہوتا ہے عدالتیں بیسے تو کہتی ہیں کہ یہ کنٹمٹ جو ہے بعد نظر میں کنٹمٹ کرنے والا اور عدالت کے درمیانی معاملہ ہے اور عدالتیں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں تو اگنور کر دیتی ہیں درخواستیں مسترد کر دیتی ہیں کہ ہم نے کرنا ہوگا تو ہم خود کر لیں گے آپ کہانے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن کئی بار اس طرح کی درخواستیں ٹیک اپ بھی ہو جاتی ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ججز صاحب کے مزاج پر کہ ججز صاحب جو ہے وہ کیا ویو رکھتے ہیں ویسے تو جس طرح کے نمارکس کال سوپرنگ گورٹ سے آئے ہیں ججز صاحب کو یہ پروسیڈنگ آگے بڑھانی چاہیے کیونکہ بہت ہو گیا ہے شباز شریف صاحب اور نون لگ مسلسل عدلیہ پر حملے کر رہے ہیں اور ججز کو کالی بھیڑیں کہہ رہے ہیں عدلیہ کی تذہیق کر رہے ہیں عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں اور ججز کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے ججز کو سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی وقات نہیں ہیں ایسی صورتحال میں بلکل تھوڑا سا نوٹس چھوٹس کر کے تاکہ تھوڑا سا ڈیٹرنس ہونی چاہیے تھوڑا سا تو ایک میسے جانا چاہیے کہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جوڈیشری کو اس طرح سے اٹیک کرنا چاہے آگے کنٹیمٹ پروسٹیڈنگ میں ان کو ڈسکوالیفائی نہ کریں لیکن کوئی تھوڑا سا ایک ہونا چاہیے کہ یار اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جب آپ کا دل چاہے آپ جو ہے وہ کھڑیوں اور عدالتوں پر جو ہے وہ حملے شروع کر دیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل عدالت میں کیا ہوا چار پانچ اہم موقعوں پر چیزیں ہوئیں میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں ایک تو جسٹس جمال خان مدخیل صاحب نے کہا کہ جو لوگ آج ایک طرف ہیں کل وہ دوسری طرف چلے جائیں گے اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک طرف ہوتے ہیں پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ججز کہتے ہیں کہ ہم ٹی وی نہیں دیکھتے لیکن میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں اخبار بھی پڑھتا ہوں سوشل میڈی بھی دیکھتا ہوں وزیراعظم نے کالی بھیڑوں کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ نیب قانون سب سے زیادہ رکانے پارلیمنٹ کو متاثر کرتا ہے اپنا جھگڑا پارلیمنٹ میں نپٹائیں تو اس پر اٹرانیل پاکستان منصور عثمان آوان صاحب نے کہا کہ ابزرعظم نے موجودہ ججز کو نہیں کہا کالی بھیڑیں اس کے بعد جسٹس جمال خان مدخیل نے کہا کہ نیب قانون ان لوگوں پر لاغو ہوتا رہا ہے جو حکومت سے باہر رہے پھر وہی لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو دوسری دوسرے لوگ نیب کی ذات میں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے پہلے بات کی پھر آگے اتر منلہ صاحب نے بہت اہم بات کی اور تین چیزوں پر قاضی صاحب کو بہت ٹاف ٹائم مل رہا ہے اور شباز شریف صاحب نے قاضی صاحب کے لئے مشکلات بڑھا دی ہیں کیوں مزید ججز بولنا شروع ہو گئے ہیں جو رویہ حکومت کا فیصل وارڈا صاحب کی جو سینٹ کی تقریر ہے اس کا بھی نام بھی بغیر ذکر ہوا اتر منلہ صاحب کی جانب سے جسے اتر منلہ صاحب نے مغدوم علی خان صاحب جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں ان سے اس تفسار کیا کہ کیا وہ حالی میں جاری نیب صدارتی آرڈینیس کی حمایت کرتے ہیں اس پر مغدوم علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ آرڈینیس کے دفاع بہت مشکل ہے یہ وہ آرڈینیس ہے جس میں جسمانی ریمانڈ کی مدت جو ہے وہ چودہ دن سے چالیز ان کر دی گئی ہے اور یہ اس لئے امپورٹنٹ تھا کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے یہ عمران خان کے لئے ہے کیونکہ جب کوئی جسمانی ریمانڈ پر ہوتا ہے تو وہ بیل اپلائی نہیں کر سکتا عمران خان صاحب پر نئے کیسز نیب کے بنایا جا رہے ہیں اس لئے صدارتی آرڈینیس کے ذریعے کیا گیا ہے اور قاضی فائزہ صاحب پی ٹی آئی کے دور میں جاری ہونے والے صدارتی آرڈینیس کے بہت خلاف ہیں بہت آرے ہاتھوں لے چکے ہیں اور اس لئے قاضی صاحب کو کہا اس پر بات کرنی پڑی یہ میں آپ کو ایک سیکوئنس میں چیزیں بتا رہا ہوں آگے سال کے آپ کو بتاتا ہوں عطر مللہ صاحب نے جو شباز شیف صاحب کی جو جیزز کو دھمکیاں ہیں اس حوالے سے کیا کہا ہے ایک سیکوئنس میں چلتے ہیں تو اس پر مقدوم علی خان صاحب نے کہا کہ جی وہ بالکل اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کریں گے عطر مللہ صاحب کا کہنا تھا کہ ریمان کی مدد بڑھائی گئی ہے میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے جس طرح ریمان کی مدد بڑھائی گئی ہے کیا یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے کسی ایک شخص کے لیے نہیں کیا گیا اس موقعے پہ عمران خان نے بہت انجوائے کیا ہنستے رہے اور بڑا وہ انجوائے کرتے رہے کہ جی میری بات ہو رہی ہے کہ میرے لیے قانون بنا رہے ہیں اور عمران خان نے تحصول یہ دیا کہ یار کر لیں یہ بھی چالیس دن کے ریمان کر لیں میں کون سا جیل میں جو ہے وہ اتنا مجھے مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں باہر آنے کے لیے مرا جا رہا ہوں کر لیں یہ بھی کر لیں تو عمران خان بہت کانفیڈنٹ تھے اور اس کو انجوائے کر رہے تھے چیف جسس پاکستان کازی فائزہ صاحب کا کہنا تھا کہ کیا فردہ واحد نے پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو انڈرمائن نہیں کیا کیونکہ کازی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ نے ایک ترمیم کی تھی انہوں نے نوے دن سے جو جسمانی ریمان کی مدت ہے اس کو چودہ دن کیا تھا اور اب چودہ دن سے چالیس دن دوبارہ صدارتی آرڈنیس کے ذریعے کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ میں اس بل کو پیش کر کے اور قانون سازی نہیں کی گئی اور اس پہ خواہجہ صادر فکر صاحب کو بھی ٹوئٹ آیا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے اور اسی میں میں آپ کو اتاتا ہوں فاروق اینائیس صاحب نے کیا کہا خان کا کہنا تھا کہ جو قانون سازی آئین کے آئیکل ایٹی نائن کے مطابق نہ ہو وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتے یعنی ایٹی نائن میں بڑا ایک محدود ہے کہ اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہو جاتی ہے پھر آپ آرڈنیس جاری کر دیں لیکن جب اسمبلی کا علاقہ بلا سکتے ہیں تو پھر آرڈنیس جاری کرنے کیا ضرورت ہے جسیس اثر منلا کا کہنا تھا کہ اس آرڈنیس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایمران خان اپنا نکتہ ناظر تبدیل کر لیں جسیس اثر منلا کا کہنا تھا کہ نیب کیسز میں جو چالیس دن کے ریمانڈ کرنے کی اگر بجا کیا ہو سکتی ہے اتنی ایرجنسی کیا تھی چیف جسیس نے اس تفسار کیا کہ کیا نیب ترامیم سے مجرموں کو فائدہ پہنچائے گئے اس پر وکیل مغدوم علی خان نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ نیب ترامیم سے جرائم کی نوئیت کو واضح کیا گیا ہے حالہ کہ ایسا نہیں ہے مغدوم علی خان صاحب ظاہر ہے وہ وکیل ہیں اچھے وکیل ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ اویو دیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہر چور ڈاکو اور لٹیرے کو نیب ترامیم کا فائدہ ہوا ہے اور پاکستان کو جتنا نقصان یہ نیب ترامیم سے پہنچے گا یعنی آٹھ فروی کے انتخابات اور یہ نیب ترامیم پاکستان آگے جتنا عرصہ رہے گا یہ دو چیزیں پاکستان کو بہت ڈیمیج کر رہی ہیں کریں گی ایک منڈیٹ چوری اور ایک نیب ترامیم ختم کر کے چوروں ڈاکو اور لٹیروں کو جو ملک پہ مسلط کیا گیا ہے جیسے جترامیم نے دریافت کیا کہ کیا کچھ لوگوں کی سزائیں نیب ترامیم کے بعد ختم نہیں ہوئی کیا نیب کے سیکشن نائن اے فائی میں تبدیلی کر کے میاں نواشی کی سزا ختم نہیں کی گئی میاں نواشی کا کیس اساسوں کا تھا جس میں بار بار ثبوت والی شک تبدیل کی گئی نیب ترامیم سبرین گورڈ کی فیصلوں کی روشنے میں کی گئی اب آئیں اس بات پہ پھر جسٹس افطر منلہ صاحب نے کہا کہ جسٹس جمال خاند مندخیل نے مثال دی کہ وزیراعظم نے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا ہے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کو انہوں نے لفظ یوز کیا جس کی ہر ایک نے اپنی تشریح کی کہ انہوں نے اس کو کہا کسی نے کہا اسے تشبیح دی لیکن مین ان کا یہ تھا کہ جو پرائیم سٹر کالی بھیڑوں کا ذکر کر رہے ہیں اس پہ اثر منلہ صاحب نے تنقید کی اور اثر منلہ صاحب نے جب سماعت ختم ہوئی وہ میں آپ کو اس کے ساتھ بتا دیتا ہوں آگے پھر آپ کو پروسیڈنگ بتاتا ہوں اثر منلہ صاحب نے یہاں تک کہا کہ اٹرانیل پاکستان صاحب وزیراعظم کو جا کر پیغام دے دیجئے گا کہ عدلیہ میں کوئی کالی بھیڑ نہیں ہے اور اگر وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں کالی بھیڑے ہیں تو وہ چیف ایگزیکٹیب ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ججز کے خلاف ریفرنس دائر کریں جن کو وہ کالی بھیڑے سمجھتے ہیں بڑا کیٹیگوریکل اب آپ دیکھیں کہ ججز سپریم کورٹ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توہین آمیز ان کا شباز شیف کا رویہ تھا بات تھی اور وہی جسٹس وحید صاحب کے پاس اب معاملہ لگ گیا ہے اب دیکھتے ہیں بحید صاحب کے نظر سے دیکھتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں شباز شیف گالیے دیتے رہے ہیں ججز کو تذیئے کرتے رہے ہیں عدلیہ کو ایڈرمائن کرتے رہے ہیں عدلیہ پہ حملہ کرتے رہے ہیں عدلیہ کو دباؤڈ میں لاتے رہے ہیں عدلیہ پہ یہ سارے کچھ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ نئی نافٹ اور عدالتوں کو بھی تھوڑا سا ڈیٹنس کریٹ کرنی چاہیے اچھا جب یہ سردارتی آرڈنیس کی بات ہو رہی تھی تو اس پر پیبلز پارٹی کے جو رہنماں ہیں فاروق اینائک صاحب جو وکیل بھی ہیں انہوں نے کہا کہ سینٹ اجلاس چل رہا تھا اور پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے نیب ترمیم کے حوالے سے سردارتی آرڈنیس جاری کیا گیا یعنی انہوں نے مخالفت کی فاروق اینائک صاحب نے کہے غلط کیا گیا تو چیف جسس نے فاروق اینائک صاحب مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بتائیں گے اس دارتی آرڈنیس پر کس نے دستخط کی ہیں ہم آپ کو نام پڑھا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ دستخط اس کے اوپر یوسف رضا گلانی صاحب کے ہیں قائم قام صدر کے لیکن ظاہر ہے یوسف رضا گلانی صاحب بچارے کے پاس بھی کوئی وہ نہیں ہے وہ تو اپنی سیٹ ہار چکے تھے ان سے تیمور ملک صاحب سے بچارہ تیمور ملک سے اور پھر ان کو جس طرح سے جتوایا گیا اور اب ان کے بیٹوں کو جس طرح جتوایا گیا یہ ایک اوپن سیکریٹ ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ گلانی صاحب ان کی فیملی کو کیسے جتوایا گیا فاروق اینائک صاحب کا کہنا تھا کہ جی مجھے پتا ہے کہ دستخط کس کے ہیں لیکن وہ کہنا ہی چارت کے ظاہر ہے یہ ہے تو حکومت کی فیصلہ فاروق اینائک صاحب سے پوچھا ججز نے کہ یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے بھی نیب کو فیس کیا ہے تو انہوں نے کہا جی میں نے تو کبھی نہیں کیا میرے کلائنٹس نے کیا ہے اور جن کو ریپریزینٹ کر رہا تھا ان کی وجہ سے دو بار آئی بی والے میرے پیچھے لگے نہیں دو بار تو نہیں میرے پیچھے آئی بی والے لگے اور دو بار مجھے آف روڈ کیا گیا اور مجھے جہاں سے اتارا گیا یہاں پہ جمال خانم مدخیل صاحب نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفنس کی طرف آپ نہ جائیں آپ ایسی باتیں نہ کریں ہو سکتا ہے آپ کے خلابی سینٹ میں تقریریں شروع ہو جائیں کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی سیاستدانوں نے اپنی تذہیق ہونے پر ٹریس کانفرنسز کی ہو یا تقریریں کی ہو بات کہیں اور ہو تو تقریریں کی جاتی ہیں آپ کو اپنی پرواہ نہیں لے لیکن ہمیں آپ کی بہت پرواہ ہے یعنی جو جمال خانم مدخیل صاحب ہیں وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو پھر سیاستدان سینٹ میں قومی سمبلی میں کھڑے کوئی تقریریں بھی کرتے ہیں پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں ان کے اپنی جتنی تذہیق ہوتی رہے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی لیکن عدالت کو بڑی پرواہ ہے ان کی عدالت سمجھتی ہے کہ ان کی تذہیق نہیں ہونی شہیستدانوں کی یہاں پہ اتر منلہ صاحب نے ذکر کیا فیصل وارڈا صاحب کی جو تقریر ہیں نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جب آپ سینٹ میں کھڑے ہو کے کسی جج کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر یہ اس جج کا امتحان ہوتا ہے اب اس سے وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے آگے وہ بولے نہیں ہیں تو پریڈکٹ کرنا آسان نہیں ہے ممکن نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پھر اس جج کا جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو اتا دوں کہ قاضی فائصہ صاحب جو ہیں اس سارے معاملے کے اوپر جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ شباز شیف نے کالی بھیڑے کہا عدلیہ پہ حملہ کیا ججز کو انڈرمائن کرنے ججز کو سکینڈلائز کیا عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کے کوشش کی بلیک میل کیا یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھی سینٹ میں فیصل وارڈا صاحب کی تقریبوں کی بات آ رہی تھی تو قاضی فائصہ صاحب اس پہ مکمل طور پر ناصر خاموش رہے بلکہ ججز کی بات مکمل ہونے سے پہلے ان کو ٹوکتے رہے کٹتے رہے اور روک کے اور وہ بات کئی اور لے جانے کی کوشش کرتے رہے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر قاضی فائصہ صاحب نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے آڈینینسز جاری کی ہیں اس کو آپ اخلاقی طور پر کیسے جسٹیفائی کریں گے پارلیمنٹ نے جو ہے وہ چودہ دن کیا ایک فرد باید نے چالیس دن کر دی ہے تو اس کے بعد پاکستان آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ ابھی یہ کیونکہ آپ نے مجھے نوٹس نہیں کیا اس پہ میں کومنٹ جو ہے وہ نہیں کروں گا نیب قانون سے مستثنہ نہیں ہے کیا آپ اس نکتہ نظر کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں اس پر مغدوم علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں جیسے زدر منللہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہی کوڑ کا پرویز مشرف کیس میں فیصلہ ہے کہ جنرلز کو استثنہ حاصل نہیں ہے جیسے زدر منللہ کا کہنا تھا کہ آئین کا آٹیکل دو سو نو جاج کو میس کنڈکٹر پر فارق کرنے سے متعلق ہے اگر جاج نے کرپشن کی ہے تو اس کو کیسے نیب قانون سے استثنہ حاصل ہے کوئی مقدس گائے نہیں ہیں کوئی قانون سے بھالتر نہیں ہیں جیسے جمال خان مدخیل کا کہنا تھا کہ ججز کو نیب قانون سے استثنہ حاصل ہے ججز کوئی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کرتے اور سرفیس آف پاکستان میں نہیں ہیں مخدوم علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ نیب قانون میں ترامیم دو دار بائس میں ہوئی تھی جنہیں چیلنج کیا گیا تھا جیسے جتر مللہ کا کہنا تھا کہ کیا آرٹیکل چودہ کے مطابق نیب نے عرقین پارلیمنٹ کی تقریم کا خیال رکھا کیا ججز اور جنرلز کو کرپشن پر بھی قابل اعتصاب ٹھہرائے گیا ہے یا تو سارا قانون قلعدم قرار دے دیں مسلح افواج کے اہلکاروں کو کیسے استثنہ دیا جا سکتا ہے کیا یہ امتیازی سلوک نہیں کہ صرف عرقین پارلیمنٹ کو قابل اعتصاب ٹھہرائے جائے چیف جیسے کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کی عہددار آئینی عہددار نہیں جبکہ ججز آئینی عہددار ہیں جیسے جمال خان مدخیل کا کہنا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ آئین کے مطابق جو کرنا ہے کریں مہدوم علی خیان کا کہنا تھا کہ چوبیس کروڑ لوگوں کے منتخب نمائندوں نے قانون پاس کیا ہے وہ ایک نامکمل اسمبلی تھی اور اولی اسمبلی تو ویسے ہی فارم فورٹی سیمن کی اسمبلی ہے منڈیٹ چوروں کی اسمبلی ہے جس کے پاس عوام کا منڈیٹ بالکل نہیں ہے آپ اس پارلیمنٹ کو اختیار دینا کہ جو مرضی قانون سازی کرے یہ درست نہیں ہے یعنی آپ آنکھیں بند کر لیں اس ملک کے اندر تو الگ بات ہے ورنہ پورے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے جس بچے نے ہوش سنبھال لیا ہے وہ سات سال اس کی عمر ہے اس سے آپ پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ منڈیٹ چور ہیں اور یہ ہارے ہوئے اور زبردستین کو پارلیمنٹ میں بٹھائے گیا پھر مغدوم علی خان صاحب نے ایک موقع بھی یہ بھی موقع اختیار کیا کہ پچاس کلوڑ سے کم کرپشن کے الزمات کا معاملہ نیپ کے دائر اختیار سے باہر رکھنا پولیسی معاملہ ہے اور عدالت پالیسی معاملات پر جائزے کا اختیار نہیں رکھتی پارلیمنٹ کے اختیارات میں عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی اگر پارلیمنٹ کسی قانون کے سزا کو مکمل ختم بھی کر دے تب بھی اسے یہ اختیار حاصل ہے جسٹس جمال خان مندخیل نے نماغس دیے کہ نیپ قانون سے سب زیادہ پارلیمنٹرین کو متاثر کرتا ہے یہ پارلیمنٹ کے معاملہ ہے اور پارلیمنٹ خود اپنا مسئلہ حال کریں مغدوم علی خان صاحب نے کہا کہ اکثریتی فیصلے میں یعنی جو عمرتہ بندیال صاحب اور عجاز الہیسن صاحب کا فیصلہ ہے اس فیصلے میں سو ملین روپے کی کرپشن پر نیپ کو کاربائی کا کہا گیا ہے جس پر جیسے دفتر مندلہ نے نماغس دیے کہ کرپشن کی حاد کا اصول عدلیہ کیسے تیہ کر سکتی ہے پارلیمنٹ کی طرف سے پچاس کلوڑ کی حاد مقرر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جرم نہیں رہا ملزم بریوگ ایک فورم یعنی چینج ہوئے یعنی اب اس کا کیس نیپ نہیں چلے کہ کئی اور چلے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نیپ فرنسز واپس آئے وہ کئی اور نہیں بھیجے گئے جیسے یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیپ یہ کیا کہا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پچاس کلوڑ سے کم کرپشن والے کیسز نیپ ہیڈکوٹر کو واپس آ گئے ہیں اور چیرمنٹ نیپ جنرل نیٹائٹ نظیر احمد باٹسا وہ آپ ان کو باقی فورمز پر بھیجیں گے لیکن نظیر احمد باٹسا نے ایسا نہیں کیا کوئی ایک بھی ریفرنس آب تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ کسی اور عدالت میں گیا اور اس پہ کوئی کاروائی شروع ہوئی ہو جیسے زدر منلہ نے کہا کہ بارے ثبوت کا بوجھ ملزم پر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر کسی کو حراسہ کرنا ہو تو اس سے ان کے احساسوں کا ثبوت مانگا جائے جیسے امید دین خان نے کہا کہ پچاس کروڑ کی کرپشن نیپ قانون میں جرم نہیں رہے گا لیکن کسی اور قانون میں جرم ہوگا چیف جیسے نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ نے کوئی قانون غلط منائے ہے تو ٹھیک بھی پارلیمنٹ کر سکتا ہے لیکن اگر پارلیمنٹ کوئی غیرہ نہیں کام کرتا ہے تو وہ اور بات ہے مغدوم علی خان نے موقع پہ اختیار کیا کہ نیپ ترمیم کل ادم کرنے کے اکثریتی فیصلے میں امنان ٹرمانہ کیس میں سپرین کورٹ کے تیہ کردہ اصولوں کو نظر انداز کیا گیا جیسے زدر منلہ نے کہا کہ کرپشن کا سوال مالی معاملات میں پیدا ہوتا ہے اور مالی معاملات وزیر نہیں پرینسپل ایکاؤنٹ افسر دیکھتا ہے مالی معاملات کی تمام ذمہ داری سیکٹری کی ہوتی ہے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا کرپشن کے معاملے پر صوبائی مکننہ قانون سازی کر سکتی ہے جس کے جواب میں مغدوم علی خان نے کہا کہ اگر اکثریتی فیصلہ برقرار رہتے تو پھر صوبائی مکننہ قانون سازی کر سکتی ہے جسٹس جمال خانم الدخل نے کہا کہ نیپ قانون عوامی نمائندوں اور سرویس اور پاکستان کے ملازمین کے اتصاب کے لیے اور جج سرویس اور پاکستان نے نہیں آتے ججز کی اتصاب کے لیے آئینی طریقہ کار موجود ہے جسٹس اتر ملہ نے نیپ کے قانون کے دیت حراست میں رکھنے کا دورانیاں بڑھانے کا معاملہ اٹھایا اور کہا کہ حکومت نے جو آرڈینیس جاری کیا ہے اس پہ مطلب وہ پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ وہ پرسن سپیسیفک ہے چیف جسٹس نے پھر اس پہ ظاہر ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے کہ ایک فرد باہت جو ہے وہ آرڈینیس جاری کر دے اب آپ کو میں نے بتایا کہ تین چیزیں تین چیزیں پھر یہ بھی سوال ہوئے ایک موقع پہ قاضی صاحب نے کہا کہ جو آپ نے نیپ کے افسر کی سزا دو سال کر دیا پانچ سال سے کہ اگر وہ جالی کسی پر مقدمہ بناتا ہے تو اس کو دو سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر یہ جو آرڈینیسی لیپ مطلب یہ نہیں آگے اس کو پارلیمنٹ میں لے نہیں ہوتا قومی سمبلی میں اور لیپس کر جاتا ہے پھر کیا ہوگا کیا وہ جو بندہ رہا ہوگیا ہوگا اس کو دوبارہ گرفتار کریں گے دو سال مکمل صدا کر کے یہ بات بھی انہوں نے کی تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اب اس ساری معاملات میں ایک تو ججز کے جانب سے بڑے سخت ریمارکس آگیا ہے کہ شباز شریف صاحب نے توہینی عدالت ایک طرح سے کی ہے ججز کو کالی بھیڑے کہہ کر اور دوسرا یہ جو آرڈینیس ہے یہ پرسن سپیسیفک ہے اب ان دونوں چیزوں پر کہ عمران خان صاحب کے لیے کیا گیا اور تیسرا وہ جو آرڈینیس جاری کیا گیا جس میں ریٹائر ججز والا معاملہ ہے ٹرمینل والا تو اس چیز پر قاضی صاحب ایک مشکل صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ اب قاضی صاحب خاموش تو ہیں وہ نہیں بولتے کہ عدلیہ کے ساتھ جو کچھ حکومت کر رہی ہے لیکن دباؤ بڑھتا جا رہا ہے دو ججز نے خاموشی توڑ کے وہ کھل کے بولیں اس کے اوپر اور اب اگر جسٹس وحید جو ہیں لاہور ایک اور کے جن کے سامنے شواز شریف کی توہینی عدلت کی درخواست لگی ہے اگر وہ ان اوبزرویشنز کو دیکھیں تو سپریم کورٹ کے دو جج کہہ رہے ہیں کہ توہینی عدلت شواز شریف نے ایک طرح سے کی ہے گو کہ وہ آپ سوموٹر نہیں لے سکتے کیونکہ سوموٹر قاضی صاحب نے لینے تو اس کا بڑا اثر ہوگا اور جسٹس وحید صاحب کی ذمہ داری میں خلقہ بنتی ہے کہ وہ شواز شریف کو نوٹس کریں اور اس معاملے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تاکہ تھوڑا سا تو شواز شریف کو پتہ چلے کہ عدالتیں ہیں اس ملک کے اندر اور کچھ اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز بھی موجود ہیں تو یہ ہے قاضی صاحب پہ ہر آنے والے دن کے ساتھ دباؤ بڑھا ہے شواز شریف نے بلنڈر کیا اس کو اسے پریشر قاضی صاحب پہ بڑھا ہے اور جس دن قاضی صاحب پریشر نہ لے سکے اور ان کو مطلب آئین اور قانون کے مطابق اور اپنے حلف کے مطابق چیزیں کرنی پڑ گئیں اور حکومت کو نوٹس کرنے پڑ گئے تو اس دن حکومت کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اور قاضی صاحب پہ جس طرح سے دباؤ بڑھا ہے شاید وہ دن اب دور نہیں ہے کہ قاضی صاحب کو نوٹس کرنے پڑے حکومت کو اور کوئی نے کوئی ایسا بینچ بنانا پڑے جس بینچ میں وہ ججز ہوں جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں اور اگر ایسے بینچ کے سامنے کو کیس نونلی کا لگ گیا تو اس حکومت کے لیے بہت خطرناک ہوگا ان کے لوگ فارق ہو سکتے ہیں توہین عدالت میں لیکن جن کے معاملات قاضی صاحب کے پاس ہیں فیصل وارڈا بغیرہ مصطفہ کمال بغیرہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ جو میں نہیں کہنا چاہ رہا وہ کہا کرتے تھے عظمت سے شیخ صاحب کے read my lips جو میں نہیں کہنا چاہ رہا وہ بھی آپ سمجھ جائیں مجھے اپنے دوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ